روایت میں آتا ہے کہ ایک مسجد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کرنے چلی کہ لوگ مجھ میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں فرشتے اسے آفتے ہوئے ملے اور بولے کہ ہم ان مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والوں کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں اس سے وہ لوگ درس حاصل کریں کہ جو مسجد میں دنیاوی باتچیت کرتے رہتے ہیں کبھی سیاست کی باتیں کرتے ہیں کبھی اپنے گھریلو مسئلے مسجد میں حل کر رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں کر کے مسجد میں مسجد کی بے عدبی کا سلسلہ کر رہے ہوتے ہیں ایک روایت میں یہ ہے کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں اور جو لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں ان کے مو سے گندی بدبو نکلتی ہے جس سے اللہ پاک کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں ذرا گوھر کیجئے مسجد میں دنیا کی باتچیت کرنا اور غیبت کرنا یعنی کسی کی پیٹ پیچھے برائی کرنا یہ دونوں ایسے غلط کام ہیں گناہ کے کام ہیں کہ مو سے بدبو نکلتی ہے اللہ کی رحمت والے فرشتوں کو اس سے تکلیف بھی ہوتی ہے اسی طرح مسجد میں اپنے کاروبار کے لیے بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے جیسے کوئی کپڑے سینے والا ہے تو وہ مسجد میں بیٹھ کر کپڑے سلائی کرے یا مسجد میں بیٹھ کر کوئی چیزیں بیچے بعض کتابیں مسجد میں بیچی جاتی ہیں مسجد کے اہاتے میں یا مسجد میں اتر بیچنا یا کوئی بھی چیز مسجد میں خرید و فروخت کا معاملہ کرنا یہ منع ہے اسی طرح مسجد کے اندر کچرہ ڈالنا چاہے آپ کی جیب سے نکلے چاہے آپ کے بال مسجد میں گریں یا اور اس طرح کی چیزیں مین کچیل مسجد میں ڈالنا تو یہ بھی بے عدبی ہے سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جذب القلوب میں نکل کیا کہ مسجد میں معمولی سا تنکہ یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے انسان کے آنکھ میں بال چلا جائے یا ذرہ یا تنکہ چلا جائے انسان کی آنکھ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے فرمایا اسی طرح مسجد کو بھی تکلیف ہوتی ہے مسجد کی دیواریں مسجد کی چٹائی مسجد کا فرش تو ان سب چیزوں کو گندگی سے بچانا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے خاص طور پر مسجد میں جب چٹائیاں بچی ہوں یا مسجد میں کارپیٹ بچا ہوا ہو عادت کیا ہوتی ہے کہ نوچتے ہیں دھاگے نوچتے ہیں دھاگے توڑ دیتے ہیں اس سے مسجد کی دریوں کو بھی خراب کرتے ہیں اور پھر اس طرح کچرہ بھی ہوتا ہے مسجد میں ناک کا میل ڈال دینا یا رینٹ اپنی ڈال دینا تو یہ سب چیزیں منع ہے ضرورتاً مسجد کے اندر اپنے رومال سے اپنا ناک صاف کرنا اپنے آنکھوں وغیرہ صاف کرنا یا پانی ہو تو اس پانی کو صاف کرنا یہ جائز ہوتا ہے مسجد کا کورا ہے یا مسجد کا کچرہ ہے مسجد کی مٹی ہے ایسی جگہ پھینکنا کہ جہاں بے عدبی ہو یہ منع ہے یعنی روڑ پر پھینک دینا یا گندگی والی جگہ پر پھینک دینا یہ سب منع ہے اسی طرح جوتے اتار کر مسجد میں اگر لے جانا چاہیں تو پھر ایسی جگہ جوتے رکھیں کہ جہاں مسجد میں مٹی وغیرہ نہ آئے عموماً جگہ بنی ہوتی ہیں بوکس بنے ہوتے ہیں یا سائیڈ پر جگہ بنی ہوتی ہے تو جوتے وہاں پر رکھے جائیں اور بہتر یہ ہے کہ جوتے جب مسجد میں لانا چاہیں تو مسجد کے باہر پہلے جوتے جھاڑ لیں تاکہ مٹی مسجد میں نہ آئے اسی طرح پاؤں کے تلووں میں اگر گرد کے ذرات لگے ہوں یا مٹی وغیرہ بعض اوقات لگ جاتی ہے یا پانی لگا ہوا ہوتا ہے تو احتیاط کریں مسجد میں آنے سے پہلے اسے صاف کر لیا جائے یا باہر سے ہی وضو خانے پر جا کر پہلے اس کو دھو لیا جائے بعد میں مسجد میں آئے اسی طرح وضو کے بعد پاؤں وضو خانے پر ہی خوشک کرنے کی عادت ہونی چاہیے گیلے پاؤں سے مسجد کا فرش اور دریاں یہ گندی ہو جاتی ہیں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وضو کیا اور اسی طرح پانی ٹپک رہا ہوتا ہے جلدی یلدی بھاگے بھاگے مسجد میں آگئے وہ پانی پر ٹپک رہا ہوتا ہے تو وضو کا پانی مسجد میں جب ٹپکے گا تو یہ مکروح تحریمی ہے تو اس کا بڑا خیال کرنا ضروری ہوتا ہے اسی طرح امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے ملفوزان شریف میں مسجد کے کچھ آداب بیان کیے وہ میں کچھ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے دھمک کی آماز پیدا ہو یہ منع ہے خاص طور پر جب جماعت کھڑی ہو جائے تو نماز میں شامل ہونے کے لیے جلدی جلدی لوگ آ رہے ہوتے ہیں جس سے دھمک کی آواز پیدا ہوتی ہے تو آرام سکون سے آئیں یہ بیعد بھی ہے اسی طرح وضو کے بعد آزائے وضو سے ایک بھی چھینٹا جو پانی ہے وہ فرش مسجد پر نہ گرے کہ آزائے وضو سے وضو کے پانی کے کترے مسجد کے فرش پر گرانا ناجائس اور گناہ ہے اسی طرح مسجد کے ایک درجے سے دوسرے درجے کے داخلے کے وقت مثلا آپ سہن میں ہیں سہن سے مسجد کے اندر احاتے میں آتے ہیں یا سیڑھیوں کے ذریعے آپ اوپر جاتے ہیں یا سہن سے اندرونی آپ مسجد کی طرف آتے ہیں تو پہلے سیدھا قدم بڑھانے کی عادت بنانی چاہیے یہ عدب ہے صفوں میں بھی جیسے ہوں تو پہلے سیدھا قدم بڑھائیں اور پھر اس کے بعد الٹا قدم بہائیں اسی طرح خطیب ہے مسجد کا امام ہے وہ خطبہ دینا چاہتا ہے تو وہ منبر پر بھی پہلے سیدھا قدم رکھے اور اسی طرح مسجد میں اگر چھینک آئے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جیب کا رمال ہو یا کپڑا ہو تو وہ اپنے چہرے پر رکھ لیں کہ آواز زیادہ پیدا نہ ہو بعض وقت لوگ ایسے چھینکتے ہیں کہ وہ اپنا سارا وہ جو بھی ناک سے نکلتا ہے یا مو سے وہ ذرات نکلتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں زور سے اونچی آواز سے چھینکنے کو ناپسند فرماتے تھے اسی طرح ڈکار لینا خاص طور پر تراوی میں یا مغرب کی نماز میں وہ خاص طور پر چٹ پٹی چیزیں جب کھائی جاتی ہیں پکوڑے سمو سے کھائی جاتے ہیں تو اس سے پھر ڈکار آتا ہے اور ڈکار اتنی اونچی آواز سے لیتے ہیں کہ سب کو پتا چلتا کہ جناب کچھ کھا کر آئے ہیں اس میں ہوں بزرگوں کے پاس بیٹے ہوں علماء کے پاس بیٹے ہوں تو پھر ان چیزوں کا زیادہ خیال کرنا چاہیے اسی طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی جیسے پان گھٹکا کھا رہے ہوتے ہیں یا سگرٹ پینے کی عادت ہوتی ہے تو بعض تو خیال کر لیتے ہیں کہ عالیم ہے یا امام صاحب ہیں ان کا تھوڑا عدب عداب کا خیال کرتے ہیں لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اس چیز کا خیال نہیں کرتے تو بڑوں کے سامنے عدب کرنا چاہیے اس سے انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اونچی آواز سے ڈکار لی یعنی بلند آواز سے ڈکار لی آواز پیدا ہوئی تو عاقید عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی آواز دبا کر رکھو اپنی ڈکار دور رکھو کہ دنیا میں جو زیادہ مدت تک پیٹ بھرتے تھے وہ قیامت کے دن زیادہ مدت تک بھوکے رہیں گے تو اس سے یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملا کہ اتنا کھانا کھائیں کہ جتنا ہماری صحت کے لیے نقصان دے بھی نہ ہو اور جس سے جو بغیر ضرورت کے ڈکاریں آتی ہیں اس سے بھی انسان بچنے میں کامیاب ہو جائے اسی طرح اگر جماہی آئے تو جماہی آئے تو الٹا ہاتھ الٹے ہاتھ جو الٹا ہاتھ ہے اس کا الٹی طرف اپنے مو پر رکھ کر اس کو رکھ لیا جائے اور اولاں تو دبانے کی کوشی کی جائے نیچے والا ہونٹ دانتوں میں لے کر تھوڑا دبائیں بعض لوگوں کی جیسے عادت ہوتی جماہی لیتے ہیں تو پتہ جلتا جناب کو جماہی آگیا ہے ایسے مو کھول کر تو یہ بھی ایک بے تہذیبی ہے عدب نہیں ہے اس کا بھی خیال کرنا چاہیے مسجد میں ہوں یا مسجد سے باہر ہوں اتنی آواز سے ہنسنا کہ آپ کی آواز دوسروں تک پہنچے کھل کھلا کر ایسے کھل کر ہنسنا اسے کہتے ہیں کہا کہا تو یہ ویسے بھی تہذیب کے خلاف ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے ات نبسو من اللہ تعالی والقہ کہتو من الشیطان مسجد میں کہ مسکرانا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور کہا کہا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے مسکرانے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ کا چہرہ تھوڑا کھل جائے اور اگر زیادہ مسکرائیں تو دانت ظاہر ہو جائیں لیکن آواز پیدا نہ ہو کھل کر بعد لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں خاص طور پر مسجد میں ہنسنا یہ قبر میں اندھیرہ لاتا ہے اور یہ بھی کتابوں میں لکھا کہ جماہی جب آئے تو مو ایسے بالکل کھول لینا ہاتھ نہ رکھنا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ شیطان مو میں تھوک دیتا ہے تو اس سے بہرحال بچنا چاہیے اچھا اسی طرح ایک اور بات ہی بتاؤں کیونکہ انبیئے کرام علیہ السلام جو تھے اللہ کے نبی تھے ان کو جماہی نہیں آتی تھی کیونکہ جماہی یہ شیطان کی طرف سے آتی ہے اور اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ شیطانی عمل سے شیطانی وسوسوں سے محفوظ ہوتے ہیں تمسخور یعنی مسکرہ پن مزاک کرتے رہنا ہر وقت کچھ نہ کچھ چھیڑ خانی کرتے رہنا یہ ویسے ہی منع ہے تو مسجد میں تو خاص طور پر اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ مسجد میں تمسخور کرنا مزاک مسکری کرنا یہ ناجائز اور گناہ ہے مسجد کے فرش پر کوئی چیز ایسے نہ پھینکی جائے کہ اس کی آواز پیدا ہو ضرورتاً رکھنی ہو جیسے جائے نماز رکھنا ہے کپڑا رکھنا ہے یا کوئی اور چیز آپ نے مسجد میں رکھنی ہے تو اس طرح رکھیں کہ اس کی آواز پیدا نہ ہو دھمک پیدا نہ ہو اسی طرح ایسی جگہیں مساجد کے جہاں پر پنکھوں کا سلسلہ نہیں ہوتا یا پنکھیں ہوتے ہیں جرنیٹر کا یو پی ایس کا انتظام نہیں ہوتا تو وہاں پھر ہاتھ کے پنکھیں رکھے ہوتے ہیں گاؤں دے ہاتھ میں خاص طور پر کہ تاکہ اس سے ہوا لی جا سکے تو اب وہ ہوا جب لائٹ آئی تو پنکھیں ایسے پھینک دیئے تو یہ بھی منع ہے کہ اس سے مسجد کی بے عدبی ہوتی ہے اسی طرح لکڑی چھتری یا اور اس طرح کی چیزیں مسجد میں جب بھی رکھیں تو احترام کے ذریعے ایک سائٹ پر رکھ دیں اسی طرح مسجد میں ری خارج کرنا یعنی گندی بدبو خارج کرنا یہ جائز نہیں ہے اگر ایسی ضرورت محسوس ہو تو مسجد سے باہر چلے جائیں واشروع میں چلے جائیں یا مسجد سے باہر چلے جائیں تاکہ بدبو مسجد میں پیدا نہ ہو اس سے اللہ کی فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے نمازیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور بعض تو اتنے بیمانک ہوتے ہیں کہ وہ سب کے سامنے یا ایسے زور سے اونچی آواز سے وہ کرتے کہ بندہ خود ان کو شرمندگی تو ہوتی نہیں دوسرے جو پاس والے ہوتے ہیں وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں کیسا بندہ ہے تو اس کا بارحال خیال کرنا چاہیے اسی طرح محتقیف کو خاص طور پر احتقاف اس چیز کا احتقاف میں خیال کرنا چاہیے کم کھائے اور خاص طور پر پکوڑے سموزے جو بیسن والی چیزیں ہیں یہ نہ کھائے زیادہ نہ کھائے ضرورت کھانا بھی ہو تو ہلکی پھلکی کھائے کیونکہ بیسن والی جو چیزیں جب کھائی جاتی ہیں تو پھر پیٹ میں گیس پیدا ہوتا ہے ری بھی خارج ہوتی ہے اور ڈکارے بھی آتی ہیں اچھا محتقیف نے مسجد سے باہر تو جانا نہیں ہوتا تو کھانا عموماً حضم بھی اس کا نہیں ہوتا پیئے کھانا کم کھائے تو اس سے کیا ہوگا اعتقاف میں عبادت کرنے میں بھی اسے مزہ آئے گا اور مسجد کے اندر بہت ساری یوں سمجھے کہ سہولتیں اسے حاصل ہو جائیں گی اچھا قبلے کی طرف پاؤں پھیلانا یہ تو ہر جگہ ہی منع ہے گھر میں ہوں یا آپ کسی ہوتل میں ہوں یا مسجد میں ہوں تو ہر جگہ ہی قبلے کی طرف پاؤں پھیلانا منع ہے مسجد میں تو خاص طور پر آپ ویسے ہی اگر بیٹھے ہوں تو پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھیں کہ یہ اللہ کا دربار ہے اور بادشاہوں کے دربار میں پاؤں پھیلائے نہیں جاتے محتقیف کو اجازت ہوتی ہے لیٹنے کی تو محتقیف ضرورتا جب لیٹتا ہے ارام کرتا ہے تو اس وقت بھی اس طرح لیٹے کے نیچے کوئی کپڑا وغیرہ بچھا لیں تو اس میں بھی محتقیف خیال کرے کے گندگی وغیرہ پیدا نہ ہو تو مسجد کے ایک کونے سے آواز آئی کہ ابراہیم بادشاہوں کے دربار میں کیا ایسے ہی بیٹھتے ہیں حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ نے جب یہ سنا فوراں پاؤں سمیٹے اور ایسے پاؤں سمیٹے کہ پھر زندگی میں کبھی بھی آپ نے پاؤں پھیلائے نہیں جب انتقال ہوا تو اسی وقت آپ کے پاؤں پھیلائے گئے یہ اللہ والوں کا ایک انداز ہوا کرتا تھا اسی طرح چھوٹے بچوں کو بھی پیار کرتے ہوئے اٹھاتے ہوئے اس مات کا خیال کریں کہ بچے شور نہ کریں مسجد میں اور ایسے بچوں کو مسجد میں لانا کہ جو گندگی وغیرہ گندگی کا گندگی ان کی وجہ سے آتی ہو یا شور شرابہ ہوتا ہو تو منع ہے نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے کہ مسجد کو پاگلوں بچوں اور شور بلند کرنے والوں اور خرید و فروخت کرنے والوں سے بچاؤ تو ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے مسجد میں استعمال شودہ جوتہ پہن کر جانا سخت بے عدبی ہے تو ان باتوں کا خیال ہر ایک کو رکھنا ضروری ہے مسجدیں خوشبودار رکھی جائیں مسجد میں آئیں اگر جیب میں اتر کی شیشی ہو اتر لگا لیا جائے پرفیوم بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر خوشبو لگا کر آئیں گے آپ کو بھی آسانی دوسروں کو بھی ایک اس سے فرعت کا احساس ہوتا ہے لیکن اتنی خوشبو بھی نہ لگائیں کہ سب کو ہی وہ زکام ہو جائے یا سب کو پریشانی ہو جائے بعض لوگوں کو اتنی زیادہ خوشبو ایک وہ معافق نہیں ہوتی ان کو طبیعت ان کی خراب ہو جاتی ہے تو اس بات کا خیال کریں یہ چند مسجد کے آداب ہیں ان کو بیان کیا ہے تو ذہن میں رکھئے ان پر عمل کی کوشش کیجئے خاص طور پر جو اتقاف میں بیٹھیں گے وہ خاص طور پر ان باتوں کا خیال کریں اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وسلم